بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیکٹو اینا در ویلوگ ابھی فیلال ہم جا رہے ہیں بزار کیونکہ نا اچانک نانا جی کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو گیا نانا جی ادر کھڑے ہیں تو ماں مجھے گاڑی نکال رہے ہیں بس گاڑی نکالتے ہیں پھر سلتے ہیں یہ دروازہ بن کر لیں مجھے گاڑی نانا جی کہہ رہے ہیں میری کافی زیادہ بیٹ ڈاؤن ہو رہی ہے مجھے نا ڈاکٹر کے پاس لے چلو تو ہم نے کہا چھو ٹھیکے لے چلتے ہیں ڈیکھنے ڈاکٹر جا کے پوچھتے ہیں کیا مسلا بھٹ آمین پھڑا بچ دا میک بند کر دینا تو اسی بچ آر کارلو مولے نو مولا نا مارے تو مولا نہیں مارتا ہوئے ہاں جی ٹھیک ہے کھلو وہ میں رکھ دینا بچ کا از دینا تو ملے تو کبی یک پڑا بچ کو پڑا بچا ہے ایتیا رہا چلوو بھی میں دینے ساتھا نال کاکا پکا بھی جاند یای یکھو چوکا کی کارلوشکو ہے کرا چوکا تطا ہی نہیں لگ گن دیتا ہم بھے تو نانا جی نال بیگ انھیں ماما جی کاٹ لاندھا چلو بھی چال دیں داکٹر دے کول ماما جی نانا جیاندس اماسی مطلو کیا ہے نانا جی کس خوش cinematی مطلب زارہ تو بیر نہیں ڈاؤن ہے ڈاکٹر کو چلنے جا کے میڈیسن وغیرہ لینے چھتا ہوگا بھائی جتی پاک ہی چڑ گیا ہے آئے اب باب کا مال ہے تینشن کس بات کی سالو پی سامنے روڑن تک انٹرکشن چلنے ڈی ہے پھر پول بنے ڈی ہے نالوں دی رستہ بنایا ہے چھوٹا جا اس آرہ پول بڈا بنے گا پول بڈا پول چھوٹا اب ان میں یہوں کہ داکٹر کو لگیا ہے کلیننگ چاہتے ہیں چھوٹا کھانے باہر کر لیا ہے کھانے ادھر آجا لو کہ کٹھے مانوز گیا ہے میں نہیں ہلے اتھے بیٹھا سی اوہ بڑی چالو چیز ہے ایمیں پائدا پہدا 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 پہتا ہی نہیں ہے ہاں آپاں اب اکھو آپ پہ ہی اتر جائے گا پانٹ اکرنا ہے کیا ہونہ پہ آیا ہے حسون چھوٹا اب انہوں ہی باہر کر لیا ہے نانا جی باہر آگے نے باسم چالنے آئے تھو کلیننگ تو جا کے تھوڑے چاک پشاک کرانے ہیں مسئلہ ڈاکٹر کو پوچھنے کی ہویا یا کی نہیں مامو ہو ری مطلب سدھے 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 سا جانڈے ہیں ناویکو کی دروں نے مینو تنگ کر کے لئے ہونڈے ہیں آجا یار آجا یار میں لادے ہیں چوکے کھڑنا پہنا ہے انجی دے نہیں پتہ نہیں کتھو کتھ کم آگ کھڑے گا میں نے چلو بھی چالنے اندر لیفٹ سے نہیں لگی کتھے لگتا تھا ہمیں پہ دیکھو دستی جو گار لیفٹی ہوئے کسمت نہیں چنگی کتھوں لگتی تھے لیفٹی پہ لیکن ٹوٹی ہوئی ہے یہاں ہے تو تو یہاں جب مینو ڈاکٹر ہے نا وہ ابھی نہیں بیٹھے مطلب ویسے دوسرے ڈاکٹر جو ہاں چھوٹے وہ بیٹھے ہیں چیک اپ کرنے کے لئے مامو جی کہہ رہے تو بڑے ڈاکٹر وہ چکر ہاتے ہیں تاکٹر ہے میں پتہ کل دے اکھی طرح تو وہ بھی نہیں تو آپ کہیں اور چلتے ہیں داکٹر سے کھوٹتے ہیں بھی اچھے داکٹر کا پتہ کرتے ہیں اوہی صبر کرنے یا یہ لے کتھے بے جا ابھی مامو جی گئے ہیں ڈاکٹر کا پتہ کرنے کہ بیس ٹائم بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے ہیں یہ ہمارا لڑکا ہے نا یہ بہت ہی تنگ کھا رہا ہوئے نہیں جو من پڑا ہے خود کرنے گا نہیں کوشہ نہیں کرنے ٹائم سٹیرنگ سے دعا کریں گا بہت آجا پچھے آجا چاہتے ہیں ہاتھی ہمارا ہے جاں لڑکا آسان دوڑ میرےになے اوہیہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ اسپوروں جی پہنچے ہیں جی بن دود کو نہیں کوشہ ہوں کوشہ بھی نہیں ہوں چلی ہمارے ہو سکتا ہے تو مہم ملتے ہیں گاں سکتا ہے ٹلی ہمارے ہو سکتا ہے ہمارے ہو سکتا ہے ٹلی ملتے ہیں کہ ہمارے ہو سکتا ہے نانا جن تھوڑا سنا پیٹ دا مسلا سی تو ڈاکٹران کلیر کر آتا ہے نانا جنو اکھے سیگریٹ سیگریٹ کٹ کیا کرو تو بس نا مامو جی میڈیسن لائلن تو پھر چل دیں بس ٹھیک ہو نانا جی؟ ہی گولیاں چھو لیاں کھاؤ گے پھر ہی ٹھیک ہو گیا ہے یہ پاس چیک اب کروایا ہے چلو جن نانا جن لے کے آگے ہیں کار دے کو لے تو مامو جی اور نانا جی دی میڈیسن ہی لائلی ہیں وہ بھی ہے جن نانا جن دے نیا تو کاف خواه جاری پھر آیا تو کاف خواه تو ہم میڈیسن allá تس ہو گیا مانے چون الآن س و�تا ہی مسلا میں خواه سے گیا کہ کاف خواه سے سائے مو پھر آیا کاف خواه سائے مادیسن ہے کاف خواه سےüne دا ہے مانا جن کو خواه سے خراسلح ٹھیک ف Vietnamese پول بندیا نا یہ بوتہ نہیں جے سا بنا لگے نا پانچے دن ٹڈ دیا لگ جانے ہاں تین چار دن لگے رہے یہ نا بھرکتے ہیں لگنا یہ تک ایک پول ہی himٹر اکلا ایک حراء السلوکس ہے کہ کنہ بیچ پایا ہویا یہاں زورہ شورہ نا کام چلے لنے پول توٹ گیا باس اور ایک پول پہیٹ ٹوڈتا پیا ایک حرائی شہر نو توٹ گیا سارا ہی ایک حراء دو سی ساتھ تو رہندہ ہے اور سی Houston چلو بھائی چالنے پھر چلا اللہ چلا موسیقی جب سے یہاں آیا ہے نا تھنڈا موسم ہی ہے آج پھر بارش ہو رہی ہے تو بہت ہی مزہ آ رہا ہے یہاں پر ان سب کے ساتھ میں آتے ہیں تو بس یہاں انجوائی کرتے ہیں نانا جی کو باہر لے کے آتے ہیں نانا جی بھی تھوڑا باہر رہیں گے نا تھنڈے موسم میں تو ٹھیک ہو جائیں گے تو بھئی کیسے ہیں آپ سب بھئی ابھی میں اٹھا تھا میں نے سوچا آپ کو تھوڑا موسم کے بارے میں بتا ہی دوں کیونکہ کل جو آپ کو دکھایا تھا بارش ہو رہی تھی لیکن بارش وہ نہیں تھے ہو رہی اس کے بعد اس کے بعد اتنی تیز بارش ہوئی تینی تیز بارش ہوئی ہے کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں بازاروں میں اتنا پانی کھڑا ہو گیا اس سائی پر تک کچھ زادی پانی کھڑا ہو گیا ات سائی پر درختوں کے پاس بہت ہی تیز بارش ہوئی ہے تین چار گھنٹے لگتار بارش ہوتی رہی ہے تو بھئی بہت ہی مزہ ہے اس کے علاوہ میں آپ کو اپنی ایک دکھ باری کہانی شیئر کرنا چاہتا تھا میں نے سچا آپ کو بتا ہی دوں کل ایسے ہوئے کہ کل بارش کا موسم تھا تو گروہ نے کہا بھئی آج باہر کا کھانا کھائیں گے تو میں نے بھی کہا ٹھیک ہے بھئی باہر کا کھانا کھائیں گے مامو جی اور باقی سب کو میں نے کہا چلو بھئی چلتے ہیں سارے شہر جا کے وہاں جا کھا کے آتے ہیں مامو جی کہہ رہے تھے نہیں بیٹا کوئی پتہ نہیں ہے کب بارش ہو جائے تو آپ ایسے کرو آپ اکیلے جا کے نہ کھانا لیو پھر آ کے نہ گر میں ہم سب اکٹھے بیٹھ کے کھائیں گے تو بھئی چھو ٹھیک ہے میں نے بھی گھر والوں کی بات مان لی میں پھر گیا شہر شہر سے جا کے نہ میں نے اپنے کھانے کے لیے بریانی بھی گرہ ایسی چیزیں لے کے آیا کافی ساری اور بھی میں گھر کی چیزیں وہ لے کے آیا جاتے بہت ہی اچھا موسم تھا مدھا ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی بہت ہی مدھا تھا تھا تھنڈا موسم تھا اور جب میں واپس آیا راستے میں آدھیک راستے میں جہاں مدھا کوئی جگہ نہیں ٹھہر نکے میں بائک کھڑی کا شہر پہ ٹھہر جاؤں وہاں آ کے بارش شروع ہو گئی مجھے تو زیادہ درد تھا میرا سمانے یہ نہ خراب ہو جائے تو اس کے علاوہ اور بھی یہ تھا کہ جب میں چلا رہا تھا بھائی کتنی زور زور سے میرے چہرے پہ پانی کے چھنٹے لگ رہے تھے نا کیا ہوں آپ کو بہت ہی درد ہو دی تھی بہت ہی درد کو برداشت کرتے ہوئے میں بہت ہی مشکل سے گھر پہنچا گھر آ کے میں نے کوئی اور کام نہیں کیا میرے سارے کپڑے بھی گئے ہوئے تھے میں نے کپڑے کو پلین چینج گیا میں نے جا کے فوراں سمان رکھا سم سمان کو تو نہیں نے کچھ ہوا تو بھئی سب کو ٹھیک تھا اس کے بعد بھئی سارے کپڑے جو میرے خراب ہو گئے تو پھر میں نہان ہو کے کپڑے چینج کر کے تو پھر گھر والا کے ساتھ پیٹھ کے کھانا کھایا بہت ہی مزا ہے کیا بتا ہوں یہ تھی بھئی کل کی سٹوری بہت ہی برا ہوا ہے مجھے تو اس بات کا زیادہ دکھ ہے تب جب میں بزار گیا تھا تم میرے پاس میرا موبائل نہیں تھا نہیں تو میں آپ کو دکھاتا کل میرے ساتھ کیا ہوا ہے تو بھئی اب جو بھی ہوا ہے بہت ہ بہت ہی مزا ہے سچ میں تو ابھی فیلال بس یہ گھر میں بیٹھا تھا تو بس میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیری کر دوں اور ابھی فیلال نانا جی بھی ٹھیک تھاکی ہیں الحمدللہ تو بس نا اسی کے ساتھ اپنے ولوگ کا کرتے ہیں اور یہ تھا مراج کا ولوگ میت کا آپ سپسند ہے آپ سپسند ہے تو لائک کریں شیئر کریں دوستان کے ساتھ اور میرے چینل کو پہلیں سسکرائب ملتے ہیں نیکس سیوڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور کل مجھے یہ لگ رہا تھا ابھی ابھی نان اس گھر جاؤں وہ اگلا جگہ مجھے لے کے آ رہے ہوں کہ اس کا چیک اپ کروانا یہ بیمار ہو گیا بارش میں جو بہت اچھا وہ بہت ہی مت آیا اللہ حافظ